نمزان پاکستان جب آپ نیدانے جنگ میں ہمیں نظر آتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے اپنا بے مثال کردار ادا کیا ہے کہ جب آپ مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ اکرام کو بلائیا اور ان سے مشورہ کیا ہے حالانکہ آپ جو حکم ارشاد فرما دیتے سارے صحابہ اکرام اس کو مان لینا تھا لیکن یہ ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی رائے جاننے کے لیے اور ان کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ان سے مشورہ فرمایا ہے آپ میدانے جنگ کی طرف روانہ ہوئے ہیں جب آپ میدانے جنگ کے لیے جانے لگے تو پھر آپ نے یہ ہے کہ آپ نے فوج کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ ترتیب دیا ہے یعنی فوج کے اول میں آخر میں صحابہ اکرام کی گیوٹیاں لگائیں ہیں کہ فوج کے آگے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا اس طرح تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اپنے مقامتے کون سکتے ہیں تو اس علم کے لیے یہ تھا کہ چونکہ انسار اور مہاجر دو قبیلے تھے تو آقا علیہ السلام نے دونوں کی عزاں کے لیے اور دونوں کو مزید جوش اور جذبہ دلانے کے لیے آپ نے ایسا کیا کہ جو مہاجرین کے لیے تھا وہ جنڈہ اپنے حضرت مولا علی کو اتا فرمائے تھا جو انسار کے حوالے سے تھا وہ آپ نے حضرت سعید بن مواز رضی اللہ تعالیٰ کو اتا فرمائے تھا جی بلکل ایسے ہی ہے اور مطلقا ایک جو سفید جنڈہ تھا وہ آپ نے حضرت موسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اتا فرمائے تھا یہ جنڈہ پھر جب آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے تو آپ نے بزارتے خود میدان جنگ کا جو یہ معاینہ فرمایا ہے اور وہاں پر آپ نے معاینہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کو حکمات جاری کیے ہیں اور ان حکمات میں یہ تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں آپ نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا ہے پہلے جنگ کا آغاز نہیں کرنا ہے پھر اسی طرح کس کافر پر آپ نے کس طرح حملہ کرنا ہے اس حوالے سے بھی آپ نے اشہداد فرمائے ہیں فرمایا کہ اگر کفارد ان کو گئے لیں تو سب سے پہلے ایسا ہے کہ آپ نے تیر سے ان پر وار کرنا ہے اور اگر وہ آپ سے تھوڑا قریب آ جائیں تو پھر آپ نے نیزے سے ان پر وار کرنا ہے اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ قریب آ جائیں تو پھر آپ نے تروار سے ان پر وار کرنا ہے تو اس طرح آپ نے حکمت عملی ان پر واضح کر دی کہ اپنے جنگ میں کس طرح ہے وہ کفار تعداد میں زیادہ بھی تھے لیکن ان کے پاس جو جنگ کا سمانت ہو بھی زیادہ ہوا انگھوڑے اور ان کیا تعداد تھی ان کے پاس کتنے تھے کیا حساب تعداد ان کے پاس جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس اگر دیکھا جائے تو تعداد بالکل نہ ہونے کے برابری تھی جبکہ کفار کے پاس ہر طرح سے ان کے پاس اگر آپ تنواروں کو دیکھ لیں باقی چیزوں کو دیکھیں تو ہر چیز کسیر تعداد میں ان کے پاس موجود تھی سواریاں بھی کسیر تعداد میں تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس ہر چیز کی جو ہے وہ کلتی تھی لیکن یہ ہے کہ جذبہ ایمانی جو تھا اس کی بدورت اللہ نے فتا عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا اپنا ذاتی بھی یہ سوار ہے کیونکہ الحمدلی اللہ ہمارے سانہ ہمارے بھی بیٹھے میں ہیں سارے علمائے کرا بھی نہ لیں موزا مبارک آہ سترہ ہوں گیا ہے دیکھا تو جبکہ پرمزان سے لے کے ابھی تاکھ گلے کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ بلگم بہت زیادہ آتا ہے گلہ سیک نہیں ہو رہا ہے لہنے کہ جو عام روٹین نہیں ہوتا ہے اس طرح ہمارا گلہ اس طرح پڑھائی نہیں جائے اس طرح نہیں آ رہا ہے اس کے لئے ہم کیا ردے عمل کیا جائے تاکہ ہمارا گلہ ہمزا مبارک مبارک بھی سنہ جائے بہت اچھا سوال بہت کامل سوال کیا اور یہ سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہو رہے ہیں گلہ کیوں خراب ہو رہے ہیں گرمی ہے گرم ہے جب ہم بھروپالہ پانی ڈیفنیٹلی تھنڈا پانی پیتے ہیں جب تھنڈا پانی پیتے ہیں تو انپلمیشن ہو جاتی ہے اور گلہ خراب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہی پانی پیئے ہیں تھنڈا پانی نہ ہو صرف آپ ایک خیز کر رہے ہیں گلہ آپ کو کبھی بھی خراب نہیں آتا پھر بہت سارے لوگ یہ جو ہمارا ایریا ہے نا یہ پوپار اس میں زیادہ لوگ سائنس کے پیٹھڑ ہیں سائنس آئیٹس یعنی نیز میں راک میں ڈیویشن ہے ان کا ویسے ہی پوسٹ نیزل کیٹار گلے میں برگم دیتی ہے جب وہ چیز وہاں موجود ہوتی ہے جو ہی آپ تھنڈی چیز کوئی بھی استعمال کرتے ہیں فورا وہ سکھ ہوئی وہ فورا پکڑ جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کو ٹپس دوں گا ایک اور رات کو سوتے ہوئے رات کو سوتے ہوئے سرسوں کا آئل یہ میں ارپیڈ کروں گا سرسوں کا آئل آپ نے دونوں ناسترین میں لگا لینا ہے دونوں ناسترین میں آپ نے ناک کے دونوں نتروں میں لگا لینا ہے اور اس کو اپنی عادت بنا لیں یہ جتنی مسائل ہیں یہ کم ہو جائیں اپنی عادت بنایں اس کو اور سپیکشلی یہ جو جس کے لئے میں ہم زیادہ دیکھا جا رہا ہے پروگرام یہ تو سارے لوگ ہی لگا لے ہیں اس سرسوں کے پیشنٹ ہیں پیشنٹ ہے اور اگر صرف یہی کریں تو یہی ان کے لئے آج کا پروگرام ان کے لئے یہی کافی ہے اس کے عمل کر دیں اس سے یہ کہ جو گلے کی برگم ہے جا فراش اب سب کی چیگ ہو جائے یہ بہتر ہو دیکھیں آپ کے اندر جو پرابلم ہے یہ ہوتی کیوں ہے اب دس لوگ ہیں دس لوگ ہیں برابر دوگا نہیں ہوتا دوگا اس لئے نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ریزسٹر پاوٹ بہترین ہے انہیں تھڑے گرم سے کوئی ایشو نہیں ہوتا باقی لوگوں کا یہ ہے کہ ان کا سائنس پرابلم ہے اور وہ گلے میں جو سیکریشنٹ ہے جس کے میں نے ذکر کیا وہ موجود ہوتی ہے جو اٹھنڈا پانی پر پورنگلان کا پکڑا جاتا ہے اور یہ جو آپ کو ٹپس ٹپس نہیں ہے یہ بہترین اس پر کافی رسار جائنا یہ گرار کریں گے تو یہ اس کے چانسز کم ہو جائیں گے جو اس بیلے میں برگو میرا گر رہی ہے اس کے چانسز کم ہوں گے پھر تھڑا گرم کو اتنی بڑا میٹر نہیں کرتا شاہر اللہ بلی خوبصورت ہے ہمارے آج کی جنہیں مہارے آج کی جنہیں مہارے آج کی جنہیں بلی خوبصورت باتیں ہمیں بلتا رہے تھیں شاہر اللہ ان سے اور کیاں جو ہمارے آج کی جنہیں 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 میرا ایک قویشن ڈانک سب سے کہ شہری میں کیا چیزیں ایسی کھائی جائے جس سے مطلب کہ پورا دین جو ہے سوستی میں بندہ رہتا ہے مطلب کہ طاقت جسم میں نہیں ہوتی جس طرح بھی کافی سا ریاد کو پڑھیں گے رمضان المباری سوستی سوستی ہمارے شاہ آپ کو اس وقت آتی ہے جب آپ کاربوائیٹ یا روٹی ہی زیادہ کھاتے ہیں سب سے زیادہ کوشش کریں خجونوں کا استعمال جیزا ہے خجونے زیادہ استعمال کریں پھر آپ جو کی طرح آجائیں جو کا دلیہ استعمال کریں جو کی روٹی بھی استعمال کریں اب کیونکہ بڑا مقدس پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں اگزوار کے بارے میں بات ہوئی آپ جتنے اپنے مر انبیاء اکرام دیکھیں ان کی ڈائیٹ میں یہ جو آپ کو ضرور ملے گا اس کے پیچے بہت بڑی آپ تو دنیا نے بڑی سانچ کی ہے بڑی سانچ نے اس میں سچ کی ہے اگر آپ جو جو کا دلیہ اگر جو کی روٹی آپ کھائیں تو یہ نہ سوسی ہوگی اور شام تک انجوائی کریں گے بلکہ تیس روزیں نہیں تین سو تیس ہو جائیں تب بھی آپ کو ایشیو بھی بڑا ہے ماشاءاللہ جیچہ سوال آپ کے لئے چیزیں انجویر صاحب کا تعلق میڈیا سے بھی ہے میں نے سوال اولینی بھی بڑی ملتیا کے مطلق کی ہے کہ رمضان مبارک میں یا اس کے علاوہ میڈیا اسلام کے مطلق کیا کرتا ہے کیا رہا ہے دیکھیں آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے آپ بھی میڈیا میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہی جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ اس وقت تمام میڈیا کردار ادا کر رہے ہیں دیکھیں اس کے علاوہ بھی دیکھیں میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی برائی زیادہ پھیلی ہے مزن ناج گانا یہ وہ اسی طرح سے اسلام بھی زیادہ پھیل ہے میڈیا میں جس طرح سے پہلے کبھی کہیں ایک علامہ صاحبیں خطاب کرتے تھے تو ان کے سامنے دس بندے چار لوگ سن لیتے تھے اب میڈیا کے ذریعے وہ ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ وہ سن رہے ہیں تو اسے اسلام بھی ایک سپیڈ سے پھیل رہا ہے جیسے ہمیں زاکر نائک اور یہ مختلف جو ہمارے جتنے بھی علماء ہیں اب وہ ایک ٹی وی پہ کسی ملک میں بیٹھ کے بولتے ہیں اور آج ہم ان کو سب کو سن رہے ہیں اس سے میڈیا کی وجہ سے اور سب کے پوینٹ آر ویو کو جان گے ہیں اس کا پوینٹ آر ویو ہے یہ یہاں سے سمجھانے اور ہمیں سمجھنے کا موقع بھی مل رہے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے کیا ٹھیک کر رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے جی نظرین انشاءاللہ تو کا سسنہ چاری لے گا نظرین یہاں بقت دوائے مختصر سے وقفے کا ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد رمضان پاکستان اللہ حقا ہے حسن